ہالو وین بیسیکلی ہے کیا یہ کون سا فیسٹیول ہے جس میں شیطان کی مثل اور خوف نارکوسیوں اور ماسک پہنے جاتے ہیں اور اس نائٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ ہالو وین دو الفاظ کا مشموع ہے ہالو پلس ایونی ہالو کا مطلب ہے کسی جیس کو مقدس سمجھ کے اختیار کرنا انتخاب کرنا اور ایونی شام یعنی ایک مقدس شام ہالو وین کا آغاز ہوتا ہے سیلٹک لوگوں سے جو کہ آرلینڈ کے رہنے والے تھے آرلینڈ میں چونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی تھی نومبر کا مہینے میں بہت زیادہ برخ باری ہوتی تھی تو ان کے بہت سے لوگ مر جاتے تھے جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا پھر ان لوگوں کا اس حوالے سے کونسپٹ یہ تھا مر یہ تھی کہ ہمارے لوگ یہ جو مر جاتے ہیں یہ دوسری دنیا میں جا کر یہاں تو بھوت بن جاتے ہیں یہاں خدا بن جاتے ہیں اور نومبر کے مہینے میں ہماری دنیا اور ان کی دنیا کے درمیان جو دروازے ہیں جو راستہ ہے وہ کھو جاتا ہے اس طرح یہ جو خوفناک لوگ ہیں ہماری دنیا میں آتے ہیں اور آکے خون خرابہ کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں ان لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے اسی مہینے کی آخری طریق یعنی کتس نے انتخاب کیا اس روز یہ تمام لوگ آگ جلاتے اور اس کی ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح کے شیطانی دکھنے والے ایسے کاؤسیوں ایسے نظر آنے والے ماسک جو انتہائی خوفناک وہ پہن کر یہ لوگ آگ کے ارد گرد سیلیبریٹ کرتے ہیں یعنی وہ بدروحیں آئیں وہ شیاطین آئیں تو ہمیں یہاں تو اپنے جیسے سمجھ لیں یا ہم سے ڈر کر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں اس کو شروع شروع میں اس پہوار کو ساہوین فیسٹیول کا عطا تھا جو کہ آپ گوگل پہ بھی بھی سرچ کر سکتے ہیں بعد میں رومن بادشاہ نے اس میں مذہبی اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے بہت سے اپنے معاملات کے لیے اس کو مزید اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی اور ہوتے ہوتے چلتا چلتا آگ یہ ہالوین فیسٹیول بن گیا ہے بہت سے ابھی میں نے کال اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ بہت سے ممالک اس کو دیکھا دیکھی اختیار بھی کر رہے ہیں جیسے سعودیہ جیسی ارد مقدس جس کے ساتھ ہماری بہت سے عقیدتیں ہیں وہاں پہ یہ سیلیبریٹ کیا گیا اب بینگا مسلم مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کسی ایسے فیسٹیول میں شامل ہو سکتا ہے کیا ہم اس تہوار میں جو کہ شیاطینی طاقتوں کو اتنا طاقتور دکھا رہا ہے کہ ماذا اللہ جس کے پاس قرآن موجود ہو اس میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ آیت الکرسی موجود ہے آپ کے بڑے سے بڑا در بڑے سے بڑا خوف بڑے سے بڑی ہارل مووی ختم ہو جاتی ہے جب آیت الکرسی کا نام آتا ہے ایک صحابی چلتے چلتے ان کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگے مجھے شیطان نے ٹھوکر لگوا دی تو اللہ کے نبی نے فورا فرمایا کیا تم نے شیطان کو بہت طاقتور نہیں کر دیا اس طرح تو تم نے شیطانی قوت کو خود سے طاقت پر کر دیا تم نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا یا تم نے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کیوں نہیں پڑی ہم مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سیدھا سیدھا اسلام کی آئیڈیولوجی پر حملہ ہے ہمارے بلیف سسٹم پر حملہ ہے اسلام کے پاس تو اللہ کے نبی نے سور کافرون میں تو بات ختم کر دی اینڈ کر دی کہ اے نبی ان کافرون سے کہہ دو کہ جن بتوں کی تم پوجہ کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور تم میرے رب کی عبادت نہیں کرتے مفہوم بیان کر رہا ہوں اور اینڈ پہ فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينُ تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز کو بڑی آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے ناؤس پہ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے خدا کے لیے اور مسلمان کے ذمہ ہے عمر بالمعروف وَنَهِ اَلَنْمُنْكَرِ کہ ہم نیکی کریں اور برائی سے روکیں بھی پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانت ہے لیکن نبی نے فرمایا کہ اس کے کسی بھی حصے پر درد ہوگی تو پورا جسم اس حصے کی درد کو محسوس کرے پھر اس کو مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ اگر ایک کشتی پہ نیچے کچھ لوگ سوار ہیں اور کچھ اوپر نیچے والے اگر سرا کر دیں اور کچھ پانی لینا چاہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر والے لوگ بھج جائیں گے ایسا نہیں ہوگا ہمارے ذمہ ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اگر کوئی برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درچہ ہے اللہ کریم امت مسلمہ کی سعادت اظہار کے اپنا فضل فرمائے اور دور حاضر کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اپنے بہت سا خیار رکھئے سلام پہنچے